ایک ایسا نیتا جس نے ہر پرانی سیاسی ادابت کو بھولا دیا سیاست کا ایسا امرٹ ہستاک شر جو دلہن کو بیاہنے بھیسا گاڑی سے گیا اور ایسا لڑکا جس کے پیدا ہونے پر جو سی نے بھوشتوانی تھی کہ ایک دن کل کا نام روشن کرے گا اور دوہجار انیس میں اس شخصیت نے بھی بھوشتوانی کا ڈالی کہ نریندر موڈی پھر سے پی ایم بنیں گے نمسکار میں ہوں کرشنا دویدی راجنیتی کے انسونے کسے میں آپ کا سواغت ہے ان دنوں پیگاساس فون جاسوسی کو لے کر بابال کٹا ہوا ہے فون سے یاد آئے نیتا جی دھرتی پتر مولائم سنگھ یادو فون ٹیپ کرنے کے آروپ مولائم سنگھ نے بھی لگائے تھے منموہن سرکار پر دوہجار پانچ میں ایسی ہی سیاست اس بقت بھی گرم ہوئی تھی آج بات ہوگی مولائم سنگھ یادو کی دھرتی پتر کہلانے کی سیاست میں نیتا جی بننے کی اور بنشوات کی دیل آگے بڑھانی کی سن اٹھارہ سو ستاون آجادی کے پہلے سنگرام کا وقت اٹھارہ میں آجادی کے مطبالوں اور انگریزی حکومت کے سپاہیوں میں سنگھرس ہوا زنگے آجادی کے سپاہیوں سے جان بچانے کے لیے ساری پہنکر مہلہ کے ڈریس اپ میں کلیکٹر کو بھاگنا پڑا تھا یہ کلیکٹر تھے اے وہ ہی 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 جنہوں نے بعد میں انیس سو پچاسی میں کانگریز کی ستھپنا تھی اور اب وہ راجنیسک پارٹی کے طور پر کام کر رہی تھے اتفاق دیکھئے اسی کانگریز سے ملائم کی کبھی پتھلی نہیں کھائی وہ دور آجادی کے اندولن کا تھا اور یہ تائے ہو گیا تھا کہ جلد ہی ہندوستان سے انگریزی حکومت کی روان ہی ہوگی بائیس نومبار انیس سو انتالیس اتابہ کے سیخائی میں کسان سگھر تھی اور مورتی دیوی کے یہاں ایک بیٹے نے جنم لیا خوشیاں منائیں گئیں نام رکھا گیا ملائم سیخائی کے جاننے والے بتاتے ہیں ایک جوٹسی نے ملائم کو دیکھ کر کہا یہ لڑکا پڑھے گا اور بڑا ہو کر پریوار کا نام روشن کرے گا پھر یہی لڑکا ایک جن پہلوان بنتا ہے پہلوان سے تیچار پھر ویدھایک منتری اور پھر دیش کے سب سے بڑے سوبے کی مکھ منتری کی کورسی سمحلتا ہے جوٹسی کی بات ملائم کے پتا سگھر تھین کے دماغ میں چھا گئی تھی انہوں نے بیٹے کو پڑھانے کا سوچا ملائم پڑھنے میں تے جتنے کہ گاؤں کے اسکول میں تیسری کلاس میں سیدھا ہی داخلہ ملا ملائم کی سماج وادی سوچ بچپن سے ہی دکھنے لگی تھی اسکول میں ان کے دوستوں میں شمار تھے برہمہڑم مسلم اور ایک ایسی برج کا لڑکا اسکول میں جب گاؤں کے دبنگوں کے بیٹوں نے ان کی دولی کے ایک صدفت کو چھرہیا اور پھر پیٹا تو ملائم کو گصہ آ گیا انہوں نے مارپیج کرنے والے لڑکوں کی جم کر دھنائی کر دی پڑھائی لکھائی میں تیج ملائم اب بڑے ہو چلے تھے گھر میں دودھ گھی اور کھانے پینے کی کمی نہیں تھی سیتا سگر تنگ انہیں پہلوان بنانا چاہتے تھے انہوں نے پہلوانی کے دعو پینچ بھی خوب سکے پہلوانی کے میدان میں ملائم کا منپسند دعو تھا چرکھا دعو کولیج سے لے کر سیاست تک ملائم نے اپنے دعو سے بڑے بڑے تو روموں کو دھول چٹا دی انیس سو ستتر میں سریعو کسی کام سے آئے تھے ملائم آگے اور سریعو پیچھے پیچھے ملائم رکے تو سریعو دین ترپاتھی کھڑا ہوا تھا نیتا جی نے سریعو کے کان میں کچھ کہا اور آگے چلے گئے بات اسکول کے دنوں کی ہے ملائم کی اسکول میں سریعو دین نام کا چھاتر تھا اسکول میں خوشتی پرتیوگتہ کرائی چھوٹے گھر کے ملائم کے سامنے سہ پیچھ کا سریعو دین تھا ملائم دعو پیچھ میں ماہر لیکن سریعو دین اس سے انجان ملائم اسے پٹک دیتے لیکن چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں سریعو دین کا سریعو دین نہیں آ پاتا تھا لہٰذا برابری پر کچھ کی ختم ہی وقت بیٹھا گیا سریعو دین نے سی آئی ڈی میں نوکری پالی ملائم سنگھ سہکاری کا منطری بن چکے تھے انیس سو ستکتر میں سریعو کسی کام سے آئے تھے ملائم آگے اور سریعو پیچھے پیچھے ملائم رکے تو سریعو دین ترپاٹھی کھڑا ہوا تھا نیتا جی نے سریعو کے کان میں کچھ کہا اور آگے چلے گئے جانتے ہیں ملائم نے سریعو کے کان میں کیا کہا تھا ملائم نے چلہاتے ہوئے کہا تھا کچھ کی لڑوگے کیا اب بو کسہ جب ملائم نے ایک دروگا کو منچ پر پٹک دیا سال تھا 1960 کا مینپوری کے کرحل میں بیر رکھ کے مشہور قوی دامو در سروب بدروہی نے اپنی قویتہ ڈلی کی گھڑی سادھان پلنا شروع کی خوب تعلیہ بجی لیکن دروگا کو یہ راست نہیں آئی یکا ایک پولیس کا دروگا منچ پر چڑھا بدروہی جی کو ڈانٹا بولا بند کروئے ایسی قویتائیں جو سرکار کے خلاف ہیں اسی سمیں گٹھے سریعو کے ایک لڑکا بڑی پھرتی سے منچ پر چڑھتا ہے اور دروگا کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے یہ لڑکا تھا مولائم سنگھ یادو اکیس سال کی عمر اور کوشتی لڑنے کے کارن صلیر میں طاقت اور پھرتی دونوں قسمت کا سکھا جب چلتا ہے تو فقیر بھی راجہ بن جاتا ہے اور مولائم کی قسمت ان کا پتہ پوچھتے پوچھتے سیفہی تکا پہنچی جسونت نگر سے ورائیک اور مولائم کے پہلے راجنیتی گروہ نتھو رام نے مولائم کو اکھاڑے میں ہی دیکھا ایک پہلوان دھو بھی پچھار داؤ سے اپنے سے دوگنے عمر کے پہلوانوں کو چت کر رہا تھا کوشتی میں انام مل جاتے تھے لیکن گھر نہیں چلتا تھا انیس سو پیسٹ میں مولائم کرحل کے ایک سکول میں انگریجی پڑھانے لگے مولائم ماسٹری کے ساتھ سماجوادی آندلونوں میں حصہ لیتے نتھو رام کا سواس خراب ہوا تو انہوں نے مولائم کو جسونت نگر سے چناؤ لڑا دیا راجنیتی کی تہلی ہی فائٹ میں مولائم نے اپنے یرودھی لاکھن سنگھ کو بھول چتا دی وہی سیت جہاں سے ان کے بھائی شیوپال یادو ویدھائک ہیں یہ تو مولائم کے راجنیتی کریئر کا محض ٹریلر تھا ابھی پوری فلم باقی تھی لوہیا کانیدھن مولائم سنگھ چرن سنگھ کی پارٹی بکڈ میں گئے 1972 میں بکڈی اور سنگھ مورچہ کا بلائے ہو گیا نئی پارٹی کا جنم ہوا بھارتی لوک دل پھر امرجنسی لگی اور مولائم کو جیل جانا پڑا جیل سے نکلنے اور امرجنسی کے بعد بپکشی نیتاؤں نے جنتہ پارٹی بنائی کانگریس گینڈر اور اسطر بھارتی راجیوں میں ٹھیت رہی مولائم سیسری بار چناؤ جیتے رام نریس یادو کی سرکار میں منتری بنی بھار ملاز سہکاریتا کہا جاتا ہے اس وقت مولائم کی یادو کو کوئی گم دھیرتا سے نہیں لیتا تھا سب ان کی جاتی کی اور اشتارہ کرتے بتاتے تھے کہ بچپن سے یہی کام کیا ہے منترالے بھی ایسا ہی دے دیا گیا مگر مولائم کچھ بھی نہیں کہتے اپنی خاموشی سے سب کو جواب دیتے رہے مولائم کو سہکاریتا منترالے تو ملا لوگوں نے ان کا خوب مجاگ بھی اڑایا لیکن مولائم نے اسی سہکاریتا کی جریعے سیاست میں کھولا اسی بنسواد کا راستہ جس کے کٹر گرو دی رہے ان کے راجنیت گرو رام منوہر لوہیا منترالے کے ان نئے کانونوں کے تحت چھوٹے بھائی شیوپال یادو نے اٹاوہ جلے سے سہکاریتا بینک پر کبجہ کیا اور پھر اس کے سہارے دھیرے دھیرے پورے پردیش سے کوپریٹیو میں اپنے لوگ بٹھا دیئے شیوپال یادو کی پتنی سرلا بھی لمبے وقت تک کوپریٹیو کی کورسی پر جمی رہی مولائم سنگھ کا قد اور کردار سیاست میں تب ٹھیک سے بڑھنا شروع ہوا جب ان کے راجنیتی گرو چودھری چران سنگھ کا ندھن ہوا مولائم سنگھ کا قد اور کردار سیاست میں تب ٹھیک سے بڑھنا شروع ہوا جب ان کے راجنیتی گرو چودھری چران سنگھ کا ندھن تھا چودری صاحب کی بنائی پارٹی لوگ دل کے سنگتھن پر قبضے کو لے کر ملائم اور ان کے بیٹے عجیس سنگھ کے بھی پولٹکل وار چھڑ گیا راج سبا کے سانسد عجیس سنگھ نے لوگ دل کے زیادہ تر ودھائفوں کو اکٹھا کیا اور اس بات کے لیے راجی کیا کہ وہ نیتا پرچپکش کی کرتی سے ملائم سنگھ کو بید اخل کر دیں ملائم کو اس بات کی بھنک لگتی کی ملائم نے پارٹی کاریال ہے اور تمام میٹنگوں کی جگہوں میں لٹھے اور اپنے لوگ دینات کر دیئے اس بات کی ملائم اپنی کرسی نہیں بچا پائی عجیس سنگھ نے اپنے منصوبوں میں کامیابی پائی اور نئی پارٹی بنی لوگ دل آ یعنی لوگ دل عجیس دوسری پارٹی کو لوگ دل با کہا گیا کیونکہ اسی عجیس سینبتی لندن بہو گناہ تھے لیکن سبھی سیاتی چالے ہیں ملائم چل رہے تھے آٹھ مارچ انیس سو چوراسی ملائم سنگھ اٹابا سے اپنے گاؤں مہی کھیڑا باپس جا رہے تھے رات قریب سالہ نو بجے اچانک ملائم کی گاڑی کو ٹارگیٹ کر گولی چلتی ہے اور ان کی کار میں آگ لگ جاتی ہے تو دونوں اور کے قریب آگ یہ گھنٹے فائرنگ ہوتی ہے ملائم کو جان سے مارنے کے لیے ان پر حملہ کیا گیا تھا چھوٹے لال نام کا شک ملائم کی کار کے آگے بائک سے چل رہا تھا اس نے ملائم پر گولی چلا دی لیکن موقع پر ہی سرکشہ گاڑوں نے اسے موت کو گھاٹ ساتھ دیا جبکہ دوسرے حملہ بار نے ترپال کو گمبیز چھوٹے آئیں حملے کا عروب کانگریس سرکار پر لگایا گیا ملائم کو نو گولیاں لگیں لیکن وہ بال بال بچ گئے سال تھا 1989 دسمبر میں لوگصبہ اور ویڈانصبہ چناؤں ایک ساتھ ہوئے لوگصبہ کے چناؤں میں جنتہ دل راستی مورچہ بن کے نکلا اور بی جے پی نے اسے سپورٹ کیا کانگریس ابھی بھی سب سے بڑی پارٹی لیکن سرکار بنا سکے اس حیثیت میں بھی نہیں راجیو گاندھی نے راجپتی کو کہہ دیا کہ ہم سرکار نہیں بنائیں گے یوپی میں 421 سیٹوں پر چناؤں ہوئے جنتہ دل 208 سیٹیں ہیتا جب باری آئی مکھ منتری پت کے دعوے داری تھی تین دعوے دار تھے ملائم سن یادو عجید سنگھ اور امیٹھی کے راجکمار سنجے سنگھ ملائم کو گدھائکوں کا ساتھ ملا ہوا تھا تو عجید سنگھ کو راجہ مانڈا یعنی بیٹی سنگھ کا بھروسہ تھا کیونکہ عجید سنگھ نے جن مورچہ کے دن سے ویٹی سنگھ کو سپورٹ کیا تھا جب جنتہ دل میں ویٹی سنگھ دیوی لال اور چندر سیکھر کے بھی عجید مانتری کی کورسی کو لے کر خیستان چل رہی تھی تب وہ ان کے پیچھے کھڑے رہے ویٹی سنگھ ملائم کو جیپتی سیم بنانا چاہتے تھے لیکن سیاست کے چطور خلاری ملائم نے عجید سنگھے کے جارہے ویدھائکوں کو جیپتی یادو کی مرض سے اپنی اور کر لیا جیپتی کا حساس ہوا تو بنگلے پر مٹھائی بٹنے لگی دو پھر تین بجے بوتنگ کے لیے بیدھائک پہنچے گہنا گہمی کے بھی اچانک سے ملائم سنگھ جندہ واد کے نارے لگنے لگے عجید سنگھ دو ووٹ سے ملائم سے پراجیت ہو گئے تھے آخر وہ کونسا قصہ ہے کہ ملائم نے اپنے بھائی کے لیے اپنے دوسرے راجنیتک گروہ کو گچہ دے لیا اور کیسے ملائم سنگھ پوری پارٹی کے نیتا بن گئے چندر سیکھر نے سماجوادی جنتہ پارٹی بنا لے ملائم ان کے ساتھ رہے چیندر میں کانگریس کے سپورٹ سے چندر سیکھر پدھان منتری بنے اور یوپی میں کانگریس کے سپورٹ سے ملائم مکس منتری انیس سے کیانوے میں یوپی میں جب دیجتی کی سرکار بنی تو ملائم اور چندر سیکھر کے بھی چکراؤ بڑھنے لگا چوبیس ویدھائیت سے یوپی میں سجپا کے اور اس تنکھا کے آدھار پار وہ راج سبا کی سناؤں میں ایک کینڈیجٹ کی دھیج سکتے تھے چندر سیکھر چاہتے تھے کہ موہن تنگ کا نام پرستاویٹ کیا جائے لیکن ملائم نے این وقت میں اپنے بھائی اور کولیج میں مانسٹر رام گپال یاداو کا پرچہ بھروا دیا اپنے گروہ چندر سیکھر کے گروہ کے بعد بھی وہ اپنے بھائی کو جھتانے میں سامیاب رہے ملائم نے انیس سو بانوے میں اپنی الگ پارٹی سماج وادی نام سے بنا لی کسی نے ملائم کو گمبیرتہ سے نہیں لیا تھا لیکن انیس سو تیرانوے میں نعرہ گونجا ملے ملائم کانچی رام اور اسمبھو دکھتا لاکش ملائم نے حاصل کر لیا تمام جوڑ توڑ کے ساتھ وہ پھر یوپی کے مکہ منتری بنے دو ہزار تین میں جب بی ایس کی جی جیفی کی سرکار گری تب جوڑ توڑ کر انہوں نے اپنی سرکار بنا لی اور پھر بیٹے اکھلیش یادو دو ہزار بارہ میں مکہ منتری بنے ملائم کی زندگی میں دو بار ایسے بھی پلائے جب لگا کہ پردھان منتری نیتا جی ہی ہوں گے مگر کسمس نے دھوکہ دے گیا سال انیس سو چھانگے لوگ سمجھ چناؤں میں سب سے بڑی پارٹی بنی جیزے کی واجپیئی میں شپک لی سیرہ دن سرکار چلی اور گھر گئے اس کے بعد سیرہ تو موچہ کی سرکار بنی جس میں سفی زیادہ نمبر تھا جنتہ دل کے سانس بہتا بیٹے سنگھ سے پی ایم بننے کو کہا گیا لیکن انہوں نے اپنی خراب صحت کا حوالہ دیا اور انکار کر دیا اب نئے نیتا کی خوج شروع ہو گئی لالو یادو سف سے بڑے دعویدار لیکن دوسری پارٹیوں کے نیتا لالو کے نام پر سائیار نہیں ملائم کا نام بھی چلا لیکن بات نہیں بنی اور پھر کرنا تک کے ایک ہی دیوے گوڑا کو پی ایم بنائے گیا ملائم رکشہ منتری بنے ایک سال میں سرکار پھر گھر گئی ملائم سنگھ یادو کے پردھان منتری بننے کا موقہ آیا لیکن ملائم سنگھ یادو کے نام پر دو یادو نیتاؤں نے بھانجی مار دی لالو اور سرد یادو نے دوسرے یادو کے سامنے دوسری پنکتی میں کھڑے ہونے سے ساپ انکار کر دیا اگلے پردھان منتری بنے انڈر کمار گجرال وہی انڈر کمار گجرال جنہوں نے امرجنسی کے وقت دیش کے سب سے مجبوت انسان سنجے گاندھی کو تکا سا جواب دے دیا تھا انڈر کمار گجرال سوچنا اور پرسارن منتری تھے سنجے گاندھی نے آل انڈیا ریڈیو کا ہر بولٹن دکھانے کے لیے گجرال کو کہا لیکن گجرال نے منع کر دیا اور انہیں اپنی حد میں رہنے تک کو کہہ ڈالا گجرال بولے وہ ان کی ماں کے سہکرمی ہیں نہ کی ان کے گھرے لیو نوکر نتیجہ یہ ہوا 28 دن کو ہی گجرال کا یوجنا آیوگ میں سوادلہ کر دیا گیا ان کا سوچنا اور پرسارن منترہ لے بیدیہ چرن شکل کو سوپ دیا گیا ملائم کو یوں ہی دھرتی پتر نہیں کہا جاتا سیاست اور یوپی کو ناپنے کا تضربہ اتنا ہے کی ہیلیکاپٹر سے وہ گاؤں اور علاقہ پہچان لیتے ہیں راڑیوٹی کے شروعاتی دور میں سائیکل موٹر سائیکل اور پرانی گیت سے ملائم نے یوں کی مس دیا تھا بات کے دنوں میں چاٹا سٹیٹ سے رات برز جاگ کر یا کرائیں کی اس دوران خود بھی کالی مرس چواتے اور ڈرائیور کو بھی کھلاتے تاکہ نیند نہ آئے پورے یوں کی میں ملائم نے نیچ برک بنا دیا مکھ منتری رہے ہوں یا رکشہ منتری لیکن کاتے کرتاؤں سے ملنا نہیں چھوڑا ملائم سنگھ کو سیاست میں بڑے دلوالا کہا جاتا ہے اکثر چرچہ ہوتی ہے کہ رشتوں کو نبھانے میں ملائم کا کوئی ستانی نہیں راجنیتی دشمنوں کو بھی ملائم نے گلے لگا لیا سنجے گاندھی کے دور میں اشاوا کے بلگام سنی جادو کی سوٹی بولتی تھی ملائم سے ان کا چھتیس کا آقڑا تھا ملائم پر جان لیوہ حملہ بھی ہوا تھا آروپ لگا تھا بلرام جادو پر بعد میں انہی بلرام جادو کو ملائم نے اپنی پارٹی میں لے گیا کچھ اسی طرح کے رشتے درسل سنجادو سے رہے پور پیم چندر سکھر کو کئی بار بلیت جتانے میں ملائم نے مدد کی امیرسی اور رائے وریلی میں بھی پرسیاتی کھڑے نہیں کیے ڈی ایسٹی کے سرساپک کانچیزان کو بھی پہلی بار سنسب میں ملائم سینگ نے اسعاوہ سے گھے گیا تھا رشتوں سے یاد آیا چمبل کی گھاٹیوں میں ڈکیت ہوتا تھا آس پاس کے کئی جلوں میں اس کا آتنک تھا جو فرمان سنا دیا پتھر کی لکیر ہو گیا نام تھا نربھے گرجر ملائم اور ان کی پارٹی پر آروپ لگتے رہتے تھے کہ وہ ڈکیتوں کو پناہ دے رہے ہیں وجہ بتائی جاتی تھی بوٹوں کی مجبوری نربھے ملائم کو مائی باپ اور سیوپال یادوں کو بڑا بھائی مانتا تھا لیکن ڈکیت نربھے گرجر کو اپنی ایک گستہ کی بھاری پڑ گئی اور نربھے نے میڈیا میں بیان دیا ستکالین سی ایم ملائم کو مائی باپ اور سیوپال سنگھ کو بڑا بھائی کہہ جالا نربھے نے کہہ دیا کہ اگر بھائیہ سیوپال دوہجار سات میں سفا کے چناؤ چند سے بیدان سفا کا ٹکٹ دے دیں تو وہ چمبل میں سائیکل دوڑا دے گا اور جو روڑا بنے گا وہ گولی کھائے گا یہیں سے نربھے کی اُلٹی گنتی شروع ہو گئی سیوپال نے نربھے کو ختم کرنے کے لیے بیہر میں ایسی اک کو اتار دیا ایسی اک نے ساتھ میں دن نربھے گرجر کو مار گرائیا ملائم اپنوں سے رشتے نبھانے کے لیے پہتے آنے جاتے ہیں تو راجنی تک پرتیدوندیوں کو ٹھکانے لگانے میں انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی تین بار یوپی جیسے صوبے کے مکھیا رہ کر اسے چلایا مگر راجنی کی کا یہ مہارتی اپنا گھر نہیں سمال پایا پارٹی اکھلیس نے لے لی سنرکھ سک بند کر رہ گئے چھوٹے بھائی شروع پال اپنی پارٹی چلا رہے ہیں سیاست ہے چلتی رہے گی کس سے بنتے رہیں گے ہم سناتے رہیں گے اس بار کی طرح ہر بار انسنے کس سے تب تک کے لیے مجھے دیجئے عزازت نمسکار موسیقی